میری خوش قسمتی ہے مجھے وہ سنتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں سنتے ہیں ہماری دوستی اور دشمنی کی وجہ لی ہے تمہارے عقیدوں کی تحفظ کر رہے ہیں بارگاہوں میں بھی اور عدالتوں میں بھی منوائیں گے علی آخری سانس تک اتحاد چاہتے ہو تو صرف یک نکاتی ایجنڈا ہے ہمارا ہم علی نہیں دیں گے کسی بھی طریقے سے ہم سے علی چھیننے کی کوشش نہ کرنا اب تمہارے پاس کوئی آسران رہا تو تم توحید کی آر میں آئے کہ ماذا اللہ جی توحید خطرے میں ماذا اللہ توحید خطرے میں کون شیعہ زاکر ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے چودہ میں سے کسی کو اللہ کہتا یہ صرف بہانہ ہے ممبر سے زبانیں خموش کروانے کے لئے وحدت میں رہنا میری قوم اتحاد میں رہنا فتنے میں نہ آنا پراباگنڈے میں نہ آنا یوں جان ہتیلی پہ رکھ کے تمہارے نظریات کے تحفظ کے لئے سڑکوں پہ نکلتے ہیں جو بھی الزام آئے ہمیں قبول ہے مجھے فخر ہے میری دشمنی کی وجہ لی ہے مجھے فخر ہے میری دوستی کی وجہ لی ہے میری دشمنی کی وجہ لی ہے کیا کہتے ہیں ہم صرف ہم علی پڑھتے ہیں ہمیں علی پڑھنے تو جو پڑھیں گے وہ دکھائیں گے اب یہ تو نہیں ہے کہ جو تم مانو وہی کتابوں میں لکھا یہ تم نے دھوکہ کیا اس قوم کے بچوں کے ساتھ تم نے وہ کتابیں ٹرانسلیٹی نہیں ہونے دی جس میں آل محمد کے فضائی تھے چھپا کے رکھی ہوئے تم نے اپنے کتب خانوں میں آپ ایک لمحے کے لیے ذرا اپنے ذاتی حسار سے باہر نکل کے دیکھیں کہ آج علی ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے ایک ایک سطر ڈھونڈنے کے لیے لائبریریاں چھاننی پڑتی ہیں پھر وہ کتاب ہی نہیں مل دی جس میں فضیلت لکھی ہوتی مجھے مولا عمید المومنین کی عزت کی قسم میں جھوٹ بولوں علی میری ایک لمحے کے لیے بھی شفاعت نہ کرے میں اس سال نجف گیا میں نجف کے اس کتب خانے کے بزار میں ٹرپن کتاب میں لکھ کے لے کے گیا تھا فضیلتِ علی والی ایک بھی کتاب مجھے وہاں سے مجھتے ہیں جو کتاب وہاں سے آ جاتی ہے جو یہاں پہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے اسے ہزار مشکلات کا سامنا ہے یہ لکھنا ہے یہ نہیں لکھنا تلواروں سے عقیدہ تم تک آ رہا ہے کہ کہاں کتنے بند لگے ہوئے ہیں میں کتنے بندوں سے پردہ اٹھاؤں کتنے بند ہیں تم تک فضیلت کو روکنے کے لیے اور اتنا چھپاتے چھپاتے اتنا علی تم تک آ گیا ہے ہم اللہ کا وحدہ اولا شریف سمجھتے ہیں بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں ہم آل محمد کا اللہ سمجھتے ہیں ہم ولایتِ تقوینی کے قائل ہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اختیارات مصومین کو دیئے گا کہ ہم اللہ کی وحدہ نیت کا انکار نہیں کرتے اللہ نے اگر فرشتے کو اللہ رزق بانٹنے کا اختیار دے سکتا ہے تو علی رازہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے اسرائیل روح قبض کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موت پہ قادر ہے مارتا وہ ہے حکم کہیں اور سے آتا ہے جس کی زبان سے یہ لفظ نکلا وہ یہ زبان بند کر دی گئی بڑے بڑی جیت شخصیات بیٹھی ہیں محلہ کی قسم ان کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو تاریخ کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ اندھیر نگریوں میں چھپے ہوئے ہیں وہ لوگ جن کے سینے میں روایتوں کے دھیر ہیں لہٰذا یہ دور بڑا خطرناک آگیا ہے ہم کوشش مکمل کر رہے ہیں کہ ہم آپ تک فضیلت پہنچ جائیں بس ہماری کمر کو مضبوط رکھنا اب ہمیں فضیلت پڑھنی ہے چاہے ہم دار پہ چلے جائیں ہم سولی پہ چلے جائیں بند ہو سکتے ہیں زبان بند نہیں ہونے دیں گے یہ ہم نے خرید دی ہوئی علی سے ہے یہ بولے گی بھی علی کی مدہت بیشاہ